صدر جنہ سمیتی پارٹی کو دنڈا رام نے ہائی ٹیک ٹی وی سے بات کرتے ہوئے گیس سلنڈر پر پھر ایک بار قیمتوں میں پچاس روپے کے اضافہ کیا گیا ہے جو غریب عوام پر بوجھ ہے موڈی سرکار آنے سے پہلے گیس سلنڈر کی قیمت صرف پانچ سو روپے کے آس پاس تھی موڈی سرکار نو سال میں اسی سلنڈر کی قیمت گیارہ سو روپے کر چکی ہے آمدنی تو بڑھتی نہیں مگر خرچہ بڑھتا ہی جا رہا ہے کارپوریٹ لوگ لاکھوں کروڑ روپے خرز لے کر ڈبا رہے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں مگر غریب عوام پر مہنگائی کی مار کم کر ہونے کے بجے ان پر اور ستم ڈھایا جا رہا آئیے جانتے ہیں انہوں نے اس زمن میں مزید کیا کہا گیس سلنڈر کا بھاو پھر ایک بار بڑھا دیا کیندر سرکار نے اس کا تو ویسے راست سرکار کے اور سے کچھ ٹیکسس نہیں رہتا کیندر سرکار کے اور سے اس کے اوپر ٹیکسس ہو جو بھی ہے وہ کیندر سرکار ڈیسائیڈ کرتے اور جب ان کا فیصلہ ہو جاتا تو گیس کا ریٹ بڑھتا ہے تو اب تک دو پانچ سو پانچ تھا یہ گیرہ سو پانچ تھا ریٹ ابھی پچاس بڑھا دیئے تو یہ گیرہ سو پچپن ہوتا ہے ابھی ریٹ آنے والے مہینے سے یہ مارچ کے مہینے سے یہ گیرہ سو پچپن رہتا ریٹ تو اس کا بھاو تو گریب لوگوں کے اوپر بہت زیادہ رہتا لوگ سمجھتے نہیں لیکن اس کے اثر ہوتل کی جو کاروبار چلاتے اس کے اوپر بھی رہتا انہیں بھاو بڑھا نہ پڑتا بڑھا دیئے تو گیرہ کم ہو جاتا تو یہ ان کے اوپر ایک طرف سے کہہ سکتے ہیں یہ بوجھ ہے تو ہم لوگوں کو تو یہ پچاس روپیا کیا اثر پڑتا بہت کم بول کے سونستے لیکن ہمیشہ یہ پچاس روپیا بڑھاتے جاتے ہیں تو اس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پانچ سال مہینے میں یہ بہت بڑھ جاتا تو ایسے جو دوزار چودہ میں جب دلی میں موڈی سرکار آیا اس سے پہلے تو یہ پانچ سال سے زیادہ نہیں تھا لیکن اب بڑھ کر اتنا دور یہاں تو اب گیرہ سال سے زیادہ ہو گیا یہ ریٹ تو یہ ایسے ہی تھوڑا تھوڑا بڑھا دیتے ہیں عادت سے ہو جاتا ہمیں بھی بڑھ گیا تو بل دے دیتے ہیں لیکن ہم یہ سمجھتے نہیں کہ ہمیشہ تھوڑا تھوڑا بڑھا دیا لیکن ایک سال ہوتے ہی وہ برکل ملا کر ایک ساؤ دو ساؤ سے زیادہ ریٹ بڑھتا ہے تو یہ اپنا طریقے سے تھا کہ کوئی پروٹیس بھی نہیں کر سکے تو ایسا ایک طریقہ اپنا اثر کارنے تو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں اس کا اثر کافی ہمارے اوپر رہتا ہم گھر میں خرچہ بڑھتا ہے ہوتل میں بل بڑھتا ہے تو یہ ساری چیزوں کا جمعہ دار کون ہے تو کندر سرکار تھوڑا تو سرکار نے اس کے اوپر اگر کنسیشن دیا سرکار نے کچھ بوجھ اپنے سر پر اٹھا دیا تو کوئی نقصہ نہیں ہوتا ابھی ایسا ہے حالات اگر دیکھیں گے تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں بینکوں میں خرزہ کروڑ پتیوں کو دلارے کبھی کبھی کروڑ پتیاں یہ پیسہ بھرتے ہی نہیں تو ایسے ان لوگوں کے وجہ سے کچھ گیارہ لاکھ کروڑ روپیہ نقصان ہو گیا بینکس کو تو ایسا نقصان بھرتی کرنے کے لیے سرکار تو تیار ہے لیکن جو گریب لوگوں کا یہ استعمال ہے ان لوگوں کے لیے بہت یہ اہم مددہ ہے ان کا دام کم کرنے کے لیے سرکار تو کوئی جمعیداری نہیں اٹھاتے تو ہم سب لوگ مل کر اس کے مخالفت کرنا ہے دام بڑھا دیئے تو وزن ہمارے اوپر رہتا جو آمدانی ہے وہ بڑھتا نہیں کرچہ تو بڑھتا ہے تو مشکل ہوتا گھر چلانا تو ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اس کو کم کرنا کچھ جمعیداری سرکار اٹھانا آپ کئی کروڑ پتیوں کا کارپوریٹ سیکٹر کا جمعیداری اٹھانے کے لیے تیار ہے ان کو تو کروڑوں کا فائدہ ہوتا ہے لیکن عام آدمی کے لیے یہ چھوٹا سا فائدہ ہے یہ بھی سرکار جمعیدار اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے سب مل کر سرکار سے پوچھیں گے ہمارا ڈیمانڈ جو اس کو کنٹرول میں رکھنے کا ہمارا پابندی رکھنے کا ایک جمعیداری سرکار اٹھانا یہ ڈیمانڈ حاصل کرنے کے لیے ہم مل کر لڑیں گے اور ڈیمانڈ حاصل کریں گے موڈی سرکار جو ہے پندرہ لاکھ روپے ہر ایک آنڈ میں دالتے ہیں بولے تھے وہ لوگ بولے اگر نوٹ بندی ہو جائے گا تو پیسہ بہت وہ بلیک منی سجر لینڈ ایک آنڈ میں ہے وہ واپس آ جائے گا کروڑوں روپیا تو ہر ایک آنڈ میں پیسہ دالتے تو یہ تو کہا تھا سرکار لیکن ہوا کہا ایسا نہیں ہوا ایسا نہیں ہوا وہ جو بڑے لوگ ہے کیا ہوا آندھرونی معاملہ ہے ہمیں تو معلوم نہیں ہوا تھا لیکن ان لوگ کا پیسہ بدل کرنے کے لیے کچھ طریقہ اپنایا کچھ کس کو کھنکھن لوگوں کو کمیشن دیئے معلوم نہیں لیکن وہ جو ہونا ہے ہو گیا ہے اور سوڈجر لینڈ سے تو کوئی پیسہ یہاں تک نہیں آیا سوڈجر لینڈ کا پیسہ نہیں آیا یہاں کی بلیک مارکٹنگ ہر الگ الگ طریقے سے اپنا نوٹ کو واپس لے آ سکے چینج کر سکے تو کہاں سے آیا پیسہ تو نہیں آیا سب لوگوں کو یہ بولے کہ آپ ایکاؤنٹ کھول دیجئے اور یہ پیسہ کے لیے انتظار کیجئے لیکن پیسہ نہیں فائدہ بھی نہیں ہوا جو لوگ نوٹ چینج کرنے کا ہے بلیک مارک مانی چینج کرنے کا ہے ان لوگ کا چینج ہو گیا ہے تو یہ ہے ہالات ہندوستان کا اگر آپ امیر ہیں طاقتور ہیں تو آپ کو مدد ملیں گے آپ گریب ہیں آپ کے طرف کوئی دیکھنے والے بھی نہیں ہیں کوئی مدد کرنے والے بھی نہیں ہیں یہ فرق ہے ابھی آپ کا سرکار اور اس سے پہلے جو سرکاروں کے بیچ میں یہ فرق ہے تو یہ فرق اگر ہم سمجھ لیا تو بدل سکنے کا موقع بھی ہمارے ہاتھ میں ہے تو ہم ملے سونچے ایک ساتھ جڑ کر الیکشنز میں اگر یہ ڈیمانڈ رکھیں گے جرور ہمارا ڈیمانڈ بھی حاصل ہوگا جرور ہمارا پرابلمز بھی حل ہو جائے گا شکریہ